ایک دو مہینہ پہلے بھی ہماری تعلیم جزایا ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہم یہ سیلاب آگیا پھر ہم یہاں پر آگئے دو تین مہینے اور ہو گئے کتابی بھی نہیں ہے ڈوب گئے میں پڑھ کے میں ڈوکٹر بننا چاہتا تھا ہماری میت بڑی تھی کہ ہم لوگ جر بھی ڈوب گئے ہم لوگ کیا کریں گے گریب بندے ہیں دیدار علی چانڈیو دل میں مچلنے والی اس خواہش کو بیان کرتا ہے تو جیسے اس کا چہرہ بجھ جاتا ہے اندرونے سن سے آنے والے سلام متاثرین میں سے ایک دیدار علی چانڈیو بھی ہے جو اندرو کراچی میں امدادی کیمپ میں رہ رہا ہے لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے صرف ایک دیدار علی چانڈیو ہی نہیں فران کی بھی کہانی کچھ مختلف نہیں جو آٹھویں جماعت پاس کر کے نوی جماعت میں جاتا لیکن سیلاب اپنے ساتھ اس کی یہ تمنا بھی بھا کر لے گیا میں آٹھویں جماعت میں ہوں وہاں پر جو سڑکوں پر پانی تھا مسکول نہیں دائے سکتے تھے ایک دو مہینہ پہلے بھی ہماری تعلیم جو ضائع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہم یہ سیلاب آگیا پھر ہم یہاں پر آگئے دو تین مہینے اور ہو گئے کراچی میں امدادی کیمپس تو لگا دیا گئے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ متاثرین کا خیال لکھا جا رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جیسے سیلاب نے ان بچوں کا بچپن ان سے چھین لیا ہے گھروں سے دور یہ معصوم اور ننے منے بچوں کا سب سے بڑا نقصان تعلیم کا ہو رہا ہے بدقسمتی سے وہ لین بھی کچھ نہیں کر سکتے سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ کے مطابق سیلاب سے سب سے زیادہ تعلیم المتاثر ہوئے ہیں بیس ہزار اسکولز تباہ ہو چکے ہیں فران کا کہنا ہے کہ تعلیم کا اس قدر حرج ہو رہا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا پہلے کرونا نے یہ سلسلہ روکا اور اب سیلاب نے پہلے جو کرونا کا مسئلہ تھا اس میں بھی تعلیم بہت زیان ہوئی ہے ہمارا بس یہی تعلیم زیان ہو گئی ہے بہت ان بچوں کے مطابق اسکولز تلاب بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کب اور کیسے سیلابی پانی نکالا جائے گا اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی والدین کا یہی مطالبہ ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے ساتھ ان کے بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی ادارے اور حکومت آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں